آئینی ترمیم کا معاملہ جے یو آئی کی تجویز کردہ ڈرافٹ کے اہم نقاط سامنے آگئے ہیں ذراعہ کے مطابق پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے تمام نقاط سے اتفاق نہیں کیا اہم نقاط کے مطابق اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل ون سیون فائف میں ترمیم آرٹیکل ون سیون فائف ون کے بعد درزیل پروویجنز کو شامل کرنے کی تجویز ہے جبکہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے ہر ایک میں آئینی بینچ ہوں گے اسی پر مزید بات کرتے ہیں حمید سومرو سے جی حمید بتائے گا اہم نقاط سامنے آگئے ہیں جی ہاں آئینی ترمیم کے حوالے سے جے یو آئی کی جو تجویز کردہ ڈرافٹ ہے اس کے اہم نقاط جو ہے وہ ہمارے سامنے آگئے ہیں اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے تمام نقاط سے اتفاق نہیں کیا ہے پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے مشترکہ ڈرافٹ سیار کیا جس پر تمام جماعتوں کو راضی کرنے کی کوششیں ابھی تک جاری ہیں اسلامی جمہوری پاکستان کے آئین کے آرٹیکل ایک سو پچھے سر میں ترمیم آرٹیکل ایک سو پچھے سر ایک کے بعد درجے زیل جو ہے پروویجن کو شامل کرنے کی تجویز ہی گئی ہے اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں سے ہر ایٹ میں آئینی بینچ ہوں گے جے یو آئی کے تجویز کردہ بھیل میں جو ابتدائی نکتہ ہے وہ یہ ہے اس کے علاوہ جو نکات ہیں اس کے مطابق سپریم کورٹ آئینی بینچ جو ہے چیپ جسٹس سمیت سپریم کورٹ کے پانچ سینئر سرین جج جو ہے وہ اس میں شامل ہوں گے ہائی کورٹ آئینی بینچ میں چیپ جسٹس سمیت جو ہے بینچ ہے وہ سب سے سینئر سین جج ہوں گے اس میں اس پر مجتمل ہوگا جبکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 145A میں ترمیم کی تجویز جے یو آئی کی طرف سے پیش کی گئی ہے اور یہ بھی کہا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں انہی ترمیم ٹھیک ہے حمید بہت شکریہ